اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ اور منال ریسٹورنٹ سیل راجہ آمیر عباس ایک پاکستان میں ایک تاثر تھا کہ عدالتیں جو ہیں یہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئی ہیں اور دباؤں میں آتی رہی ہیں ظلفکار علی بوٹو کا جو کیس تھا وہ اس کی بڑی مثال دی جاتی تھی پھر مشرف صاحب کو تین سال کے لیے سپریم کورٹ نے پوری اجازت دے دی کہ جی آپ بھلے آئین میں ہی ترمیم کر لیں جو آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں لیکن ابھی لیٹلی اور پچھلے کئی سالوں سے جو فیصلے جس طریقے سے آ رہے ہیں اس میں کچھ میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں مثلا عام تاثر یہ تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ دھرنا کیس کا فیصلہ آیا تو اس پر ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوئے اور انہوں نے خود یہ کہا کہ اس لیے ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سپریم جوریشل کانسل اور سپریم کورٹ میں وہ بلکل وہ وہاں سے بری ہوئے پھر جسٹس گلزار صاحب کینٹونمنٹ بورڈ کراچی ہر جگہ جو معاملہ تھے اس پر انہوں نے جس طریقے سے فیصلے کیے باتیں کی تو وہ ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی وہ کوئی انہوں نے ریایت نہیں دی کسی کو اور آج یہ اتر منولا صاحب نے جس طریقے سے فیصلہ کیا ہے منال کو بھی سیل کیا ہے اور اس سے پہلے نیوی کے جو سیلنگ کلب اور وہ جو دوسرے جگہیں تھیں اور آج یہ بھی کہا کہ جو گولف کورس ہیں ان کے پاس وہ فوری طور پر سی ڈی اے کے حوالے کریں تو ایسا لگتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں اب جس طرف انڈیپینڈنس جس طرح سے انہوں نے باقیدہ گین کی ہے یہ تو ایک پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشائند بات نہیں ہے نہیں اٹس گوڈ کہ فیصلے آ رہے ہیں اور بولڈی سیلنس آ رہے ہیں لیکن ایک چیز ذہن میں رکھئے سمیہ کہ بات یہ ہے کہ آپ نے منال میں ریسٹوران بنا ہوا ہے نیسلہ ٹاور میں لوگ مکین ہیں وہاں پہ وہ اپنی زنگی گزارے ہیں اسی طریقے دیگر جگہ ہیں آپ نے اگر واقعی اس کو ایکشن لینا ہے اور آپ نے اس برائی کے کاؤز کو ختم کرنا ہے تاکہ آپ ایک 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 زیمپل بنائیے کہ جناب وہ لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں یا جو اس قسم کی الوٹمنٹس دیتے ہیں جو ایسی پرمیشنز دیتے ہیں جناب ان کو آج شام تک ایرسٹ کیا جائے اور ان کو ایرسٹ کر کے ان کا کیس سمری طور پر یہ کسی بھی انداز میں ان کا کیس ٹرائل ہو اور لوگوں کو ایکزمپل دیں کہ جناب آپ لوگ تو سفر کیا ہے کس وجہ سے کیا ہے ان افراد کی وجہ سے اس شہر کی زمین یا اس ملک کا پیسہ کیوں خراب ہوا ہے ان لوگوں کی وجہ سے اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب یہ ہیں وہ لوگ ان سے ہم نے اتنی ریکوری بھی کر لیا ہے پھر جا کے آپ نسلہ ٹاور بھی بھلے سے گرائیں ان کے لوگوں کو وہ پیسہ بھی دیں کمپنسیشنز بھی دیں بٹ دیکھئے نا کہ ایک چیز کو سمجھنی کی بات ہے کہ وہی کراچی کی جو انسی ہے سندھ بلڈنگ لینڈ کنٹرول کے کتنے افسر آپ مجھے بتائیں کہ جو عرب پتی ہیں آپ ہی کے ایک دن شو میں میں دیکھ رہا تھا بلکہ پہ شاید میں بیٹھا ہوا بھی تھا وہ دس دس مرلی کے ٹائلٹس وہ ایک وہاں کے کوئی آفیسر تھے تو ان پہ کتنوں کو پکڑ لیا گیا وہ تو پھر جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر جو انویسٹیکیشن کی آثورٹیز ہوتی ہیں وہ کیسز ایسے بناتی ہیں یہی عدالتوں سے پھر زمانت دے دی جاتی ہے پھر وہ زمانت لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر ہمارے جو عدلیہ کے سسٹم پہ حسرے ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہے آپ کا عدالتی سسٹم سو اٹس ہائی ٹائم کے جتنے بھی ہیں ہمارے انسٹیٹوشنز یہ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ فیصلے آنے کے بعد ان کی امپلیمنٹیشن اور اس کے بعد اس میں کسی فائنل منطقی انجام تک وہ نہیں پہنچ پائے تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے بہرحال اتر من اللہ صاحب یہ جو ڈیسینز لے رہے ہیں یہ ڈیسینز وہ ہیں کہ جو نورملی ماضی میں آوائیڈ کر دیے جاتے تھے یا لمبی لمبی تاریخیں دی جاتی تھی تو لیٹس سے کہ یہ فائنلی کس حد تک جاتے ہیں آپ نے تو خالی ایک مارگلہ ہلز کی بات کی اب یہ اسلامباد کے تو پورے پورے سیکٹرز دیے گئے ہیں تو کیا اس بارے میں بھی بات ہوگی اچھا اس میں نا دو تین چیزیں اگر ہم ذکر نہ کریں ان کا تو تو میرا خیال ہے بڑی زیادتی ہوگی کریڈٹ گوز ٹو اسلامباد ہائی کوٹ اور پرٹیکلرلی جسٹس اتر منولا صاحب انہوں نے ایک تو جو کلیم تھا یہ ڈیریکٹ ریٹ آف ملٹری لینڈز کا کہ یہ جو مارگلہ ہلز نیشنل پارک کے جو آٹھ ہزار اکڑ ہیں ان کا یہ کلیم تھا کہ یہ ہماری ہے اس کو انہوں نے ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے جو سیکریٹری انوائرمنٹ ہے ان سے یہ کہا کہ جناب آپ ریپورٹ بنائے کہ اس کو وائلڈ لائف کو اور محولیات کو کتنا نقصان ہوا ہے اس سے اور جو ان کے یہ ریمارکس تھے بڑے زبردست انہوں نے کہا کہ یہ جو چودہ سو سکوائر مائل کا علاقہ ہے اسلام آباد کے اردگرد لالیسنس ہے قانون کی دھجیاں یہاں پر اڑا دی گئی ہیں اور جس طریقے سے اگر ادارے قبضہ کریں گے تو عام آدمی تو قبضہ کرے گا تو ہماری جو مسلح واج ہیں چاہے وہ نیوی ہے چاہے وہ ائر فورس ہے چاہے وہ ملٹری ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ میں نہیں ہم کبھی بھی ان کو کنٹرو ورشل نہیں بنائیں گے اور قانون کے مطابق چیزیں ہوں گی تو بڑے ایک عدالت نے جو اندیا دیا ہے جو بات کہی ہے بڑی زبردست بات ہے یہ تو دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ایک ہے کہ اگر کوئی زمین ہے اس کو کوئی فاؤنڈیشن یا کوئی میکمہ کسی فلائی پرپس کے لیے ڈیولپ کرتا ہے اور وہ فنڈز جونتی ہیں کسی کی جیب میں جانے کی بجائے وہ فنڈز کسی فلائی پرپس کے لیے یوز ہو رہے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی برائی نہیں لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جناب یہ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کا کیا کام ہے لیکن اگر ان کے وہ فنڈز ان کا اکدارہ ہو بہت سے ایسے کام ہیں بہت سے ایسی فیملیز ہیں بہت سے شہداز کی فیملی ہیں بہت سے ہینڈی کیپ لوگوں کے ہیں اگر اس میں سے استعمال ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں سامنے بھی آنی چاہیے اور عوام کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جناب اس پرپس کے لیے یوز ہو رہا ہے ہاں آپ اس ملک کا بھلے سے ایک کمپنی بنائیے اس کو یہ تمام ٹھیکے دے دیں رنگ روڈ بھی دے دیں آپ اس کو موٹر وے کا بھی ٹھیکہ دے دیں وہ سارے لوٹ گسوٹ کے لندن میں جا کے امپائٹس کھڑی کر دیں پارٹس آف دا پینٹ ہاؤس کہہ دیں تو پھر ان کے پاس یہ لائسنس ہے ایک سوال میں آپ سے اور کروں گا بہت اچھا ہے یہ نیشنل جو پارک سے ہمارے کبھی انہوں نے حکم دیا ہے اس پہ کہ وہ کریں پورا اس کو اس کے علاوہ آپ نے دیکھا وہ پہلے بھی فیصلے ایسے ہوئے بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے بھی لیکن میں یہ ادھر سے میں بلو ایریے سے جب بھی جاتا ہوں تو یہ ایف نائن پارک کے اندر کھڑا ہوا ہے وہ مکڈانلڈ جو ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ پارک میں یہ کیسے آ گیا چپنڈی ہم جاتے ہیں تو عدالتوں کے پیچھے جو پارک ہے وہاں پر بھی جو مکڈانلڈ ہے وہ پارک کے اندر ہے یہ بڑی فوڈ چین ہے امریکن فوڈ چین ہے اس لیے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا یا یہ پارک جو ہے یہ نیشنل پارک کی طرح نہیں ہے بلکل اس میں بلکہ یہ جو آپ ایف نائن والا ذکر کر رہے ہیں یہ آلیڈی میٹر سپریم کورٹ میں آیا تھا سپریم کورٹ میں چلا بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے پوچھا جیے کیسے آیا سیڈیے کی اللیگل الارٹمنٹس وہ کون سے ریٹس تھے وہ کس پہ دے گیا اور صرف یہ مکڈانلڈز کو کیوں ملتا ہے اور فرنچائزز تھوڑی ہیں کیوں نہیں کسی اور کو ملتا تو یہ تمام چیزیں آئیں لیکن الٹیمیٹلی جو میں نے ابھی بھی پہلے بات کی کہ الٹیمیٹ جو فیصلے آتے ہیں الٹیمیٹ جو فائنیلٹی اٹین کرتے ہیں اس میں پھر وہ ریزلٹ نہیں آتا ہے کہ جو شروع میں یہ کون عدالت میں جیش صاحب بینچ یاد ہے آپ کو جنہوں نے اس کی فائنیلٹی اس کی کوئی میں خیل دوہزار نو کی بات تھا آٹھ نو کی بات ہے اب اس میں بینچ کون سا تھا مجھے صحیح یاد نہیں ہے دوہزار آٹھ نو تو پھر ہمارے جو چیمپین ہیں افتخار چودی صاحب وہ پھر امکان ہے کہ وہ اس میں موجود ہوں گے کیونکہ اس وقت تو وہ تھے ہاں میں خیل اسی دور کا ہے لیکن ڈفرنٹ بینچز بنتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک بڑا جہاں پر ہم خبریں دیکھتے ہیں ٹاورز بھی گرائے جا رہے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں اور ملٹری سے بھی لینڈ لی جا رہی ہے لیکن مکڈانلڈ یہ امریکی فوڈ چین ہے اس لیے یہ پارک کے اندر ہی رہے گا یہ نہیں ہٹے گا راجہ عمرباس دیکھیں ابھی آپ اگر موٹر ویسے کبھی اترتے ہیں اکثر آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو تو الٹے ہاتھ پہ آپ کو اترتے ہی بڑا سا بورڈ نظر آئے گا سپریم کورٹ امپلوئیز ہاؤسنگ سوسائٹی اتنا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے اب وہ کس طریقے سے الارٹ ہوئی ہے کیوں دی گئی ہے یہ سوسائٹیز کیا ہوتی ہیں اب اور بھی ایسے ایشوز چل رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں نا اگر مکڈانلڈ فورن چین ہے تو یہ کون سی چین ہے اور یہ ادھر جائیں تو ایف آئی اے کو الارٹ ہو رہی ہے زمینے ادھر جائیں تو اور سوسائٹیز بن رہی ہیں سو دس آل شیڈ بی ٹیکن اور ان سب کا پھر یونی فارم ہو یہ نہیں ہو کہ جی دو سوسائٹیز علیدہ ہو گئی ایک رگڑے میں آگئی اور الٹی میٹلی چار سال گزرتے ہیں پانچ سال گزرتے ہیں نیا بینچ بنتا ہے نیا وہاں پہ کوٹ پہ ہوتا ہے اور فیصلہ کچھ اور ہو جاتا ہے برحال جس نے بھی کیا ہمارے سارے عدالتیں اور ہمارے جو ججز ہیں بڑے موزز ہیں کوئی دیفنیٹلی کوئی قانون کی کوئی حوالہ ہوگا اسی حوالے سے ہی بات کی ہوگی لیکن یہ ایک بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ ہر چیز کو گرا رہے ہیں اور بالکل رائٹلی گرا رہے ہیں جو ناجائز بنائی گئی ہے جس جگہ پر نہیں بننی چاہیے تھی اور جیسے آج میں نے ہم نے ذکر بھی کیا اجسس سرطن منولا صاحب نے بہت خوبصورت ریمارکس دیئے انہوں نے کہا کہ جو غالباً جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جو لینڈ کا جو استعمال ہے اس کا فیصلہ ایگزیکٹیو کرتی ہے تو جس پر اجسس سرطن منولا نے کہا کہ کون سی جگہ کس مقصد کے لیے آپ نے استعمال کرنی ہے اور قانون اگر اس کی اجازت دیتا ہے قانون اگر اس کا اختیار آپ کو دیتا ہے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بغیرنا نہیں تو یہ بھی جو ساری چیزیں ہیں اگر قانون کے مطابق نہیں ہیں تو ان تو نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ جو ایمپلائز ہاؤزنگ سوسائٹی کی بات کر رہے تھے تو اس میں کوئی غیر قانونی چیز ہے سوسائٹی اگر ایکٹ کے تحت قانون کے تحت بنائی جائے تو کوئی پرابلم ہے اس میں دیکھیں بات ہو رہی ہے ڈسکریمنیشن آئین نہیں دیتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ آپ چونکہ ریلوے نہیں آ رہی ہے کم ہے تو اس کی سوسائٹی نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ادارے جو مضبوط ہیں یہاں پہ ان کی اچھی اچھی لوکیشنز پہ سوسائٹیز ہیں تو سوسائٹیز کے بارے میں بھی اسلام آباد میں سیکڑو سوسائٹیز ہیں تو یہ چیز دیکھیں وہ بھی تو زمین ہے وہ بھی تو زمین ہے اس کو کیسے ایک وائر کیا کیا کس نے کیا ریٹس پہ ایک وائر کر لی جاتی ہیں تو یہ لینڈ ریوینیو کے جو لاؤز ہیں اس میں بھی امنٹمنٹ کی ضرورت ہے اور یونیفارم آئی ووٹ سے یونیفارم اگر ایکشن آل آور دی کنٹری ہو تو پھر بات ہے بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جناب راج عامر آباد سلینا آپ کا بھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے